دیلی کانیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کینیڈا میں Corona وائرس سے تقریباً 32,000 اور 500 سے 700 کے درمیان ابواد کا خقشہ محکمہ سہت کے حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے سخت اخدامات کر رہے ہیں کینیڈا کے سب سے بڑے فوڈ ٹرمینل کی جانب سے کورونا وائرس سے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اہم اقدامات کورونا سے بچاؤ کے اصولوں پر سختی سے عمل درامت شروع کر دیا گیا کیو بیک کے پریمیر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کام پر واپس آنے والے کم عمر افراد کے لیے سہت کے خطرات محدود ہیں صوبے میں شٹ ڈاؤن ختم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کینیڈا میں کورونا وائرس سے مزید 65 افراد ہلاک ہو گئے جس کے بعد ملک بھر میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 530 ہو گئی ہے کورونا وائرس کے سلسلے میں اب تک امریکہ میں دو کروڑ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی افواج بارہ عارضی ہسپتال بنا رہی ہیں سعودی شاہی خاندان کے تقریباً ڈیڑھ سو افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے امریکی اخبار نے دعویٰ کر دیا دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اب تک 97,300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں 16,14,900 افراد اب تک وائرس سے متاثر ہیں ایڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ اس وقت ہم وائرس کے ابتدائی اور خطرناک مرحلے کا سامنا کر رہے ہیں یہ پہلا اور بدترین مرحلہ ہوگا جس کا سامنا ہم ایک ملک کی حیثیت سے کریں گے مجھے ہمارے آترین ملک قادم چھتے دیوں کے ساتھ ہمارے پر کرنے کے ساتھ اپنے کے ساتھ یاολہ می кудаہ رہے رہے ہیں دی دی دید جسے لیے تنщی پر کرنے کے پاسی یا بشرقیud کے ساتھ اگرہی ہمارے رہے ہیں اور ہمارے قاملے ہیں جسے ہیں نیہ ساتھ کسی ملکتے ہیں کسی علیہ کر رہے ہیں لیکن شئے ہوگا ملکتا ہے جسے ہیں کینیڈین وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کچھ شعبہ میں نرمی کرنے کا سوچ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو دوبارہ کام پر آنے کی اجازت دی جا سکے ان کا کہنا تھا کہ پروجیکشن کی بنیاد پر پورونا سے متعلق پابندیوں کو گرمی تک برقرار رکھنے کا سوچ رہے ہیں بشرتے کے لوگ قواعد کی پاسداری کریں یدین اوما کسی از کسی بناتی کنید کنید تاک شعب باری موانا سوچ رہے ہیں چاہتا ہم متعلق کنید باقید کنید تاک ہمیں روزیں کو نکم باکتا کرنے در جانتے ہیں پر طور پوری گرمی روزیں کیوں کی بانتے ہیں اور گرفت کنید اور جانتے ہیں روزیں سوچ رہے ہیں پر پوری گرمی ایک سوچ رہے ہیں پر آنے کیجا سوچ رہے ہیں نیسی مجھ سے بہتا ہے جسٹن ٹرودو کا کہنا تھا کہ امریکہ کے مقابلے میں ہم نے مجموعی طور پر سیادہ ٹیسٹ کیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کرونا کے فلاو کو روکنے کے لیے کینیڈا کے پاس بہترین ٹیسٹنگ پروٹوکولز اور نئے تیکنولوجیز موجود ہیں ہیامنے کا فضرکے میں باپنے since... جسر کو باپنے ملوikkeه comicsے ہمیں کو معنے کرنے کے لئے منت تpolit Originalیم ٹصل ڈori olduğ那個 ٹét کو باپنے کارس ٹیسٹ کا بہتنے والتحانシرنا میں ب�� کے باپ وبیDEat کبیک وطiation متین طور پر ساکتے ہیں اور ہم نے یہ سب دائیونے دیان کاری پیچھوں کی hotتنیم ہمیں对 RAMÍ دیانیے پروڈو کا کہنا تھا کہ جب تک کوئی ویکسین دریافت نہیں ہو جاتی تب تک حالات معمول پر نہیں آئیں گے تب تک حالات کون ٹوی منطور باحت کشماری ساری موجود سے داری اواتی تجربت حالات کنیستر حالات قدید می روی داری نهیجا تک کشید نهیجا داشتر طور پیو بتشکتنم ، لست دیتر خواهد نگ داری کنید زمان تک خفتت شامی داری کونیش دیتران نهیج بیش درست دیگی نگید که ویدیو کرنی دیگی محکمہ سہت حکام کی جانب سے کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے متوقع اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور آئیسولیشن میں رہنے جیسے اقدامہ سے اس وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے وفاقی محکمہ سہت کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 16 اپریل تک کینیڈا میں کرونا وائرس سے تقریباً 32,000 اور 500 سے 700 کے درمیان اموات ہو سکتی ہیں جبکہ اس وبا سے کہیں بھی 11,000 سے 22,000 اموات ہو سکتی ہیں تاہم اس پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں محکمہ سہت حکام کی جانب سے کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے متوقع اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور آئیسولیشن میں رہنے جیسے اقدامات سے اس وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے وزیراعظم جوستن ٹروڈو نے اعتراف کیا ہے کہ ان اقدامات کو جاری رکھنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ وائرس کی پہلی لہر موسم گرمہ تک جاری رہ سکتی ہے حکام کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں مسلسل اضافات دیکھنے میں آ رہا ہے کینیڈا کی چیف پابلک ہیلت آفیسر ڈاکٹر تھریسا ٹوم کا کہنا ہے کہ موڈل نامکمل ہے لیکن اس سے کرونا وائرس کی صورتحال اور پھیلاؤں کو سمجھنے میں مدد ملے گی جبکہ محکمہ صحت ٹیسٹنگ کو مزید بہتر کرنے اور لیب کی استدادکار بڑھانے پر کام کر رہے ہیں اونٹیریو فوڈ ٹرمینل کی جانب سے انفراریڈ تھرما میٹر گنز سے ہر آنے والے کا باڈی ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے جبکہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ٹیمپریچر والے افراد کا داخلہ ممنوع ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے سب سے بڑے فوڈ ٹرمینل کی جانب سے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں اونٹیریو فوڈ ٹرمینل کی جانب سے انفراریڈ تھرما میٹر گنز سے ہر آنے والے کا باڈی ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے جبکہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ٹیمپریچر والے افراد کا داخلہ ممنوع ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق فوڈ ٹرمینل پر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی ہیں جہاں گزشتہ ماہ ایک ملازم میں کرونا وائرس کا شباز ظاہر کیا گیا تھا ٹورنٹو ہول سیل پوڈیوز ایسوسییشن کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹرمینل پر ملازمین اور خریداروں کے لیے مختلف زونز تشکیل دیے گئے ہیں تاکہ جسمانی فاصلے کو برقرار رکھا جا سکے اونٹیریو فوڈ ٹرمینل پر غیر ملکی مسنوات آتی ہیں جبکہ یہ ٹرمینل سالانہ دو بلین پاؤنڈ تک مسنوات کینیڈا بھر میں فراہم کرتا ہے حکام اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ مسنوات بالکل محفوظ رہے جب مسنوات تقسیم کے لیے آئیں گی تو انہیں کارٹنز میں وصول کیا جائے گا اور انہی کارٹنوں میں بیش دیا جائے گا تاکہ حقیقت میں کوئی بھی جسمانی طور پر کسی بھی مسنوات کو ہاتھ نہ لگائے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیوبیک کے پریمیر کا کہنا تھا کہ اگلے چند دنوں میں صوبے میں کوویڈ نائنٹین کی شرعہ اروج پر آ جائے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کوئی بھی کے پریمیر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کام پر واپس آنے والے کم عمر افراد کے لیے صحت کے خطرات محدود ہیں کیونکہ اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کے سبب انتقال کرنے والے تمام کیوبیکر ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے ہیں اگر نوجوان کارکون خاص طور پر صوبے کے ہم تامراتی شعبے میں کام کرنے والے اپنے والدین اور دادہ دادی سے دور رہ سکتے ہیں تو پھر ہم کچھ شعبوں کو دوبارہ کھولنا شروع کر سکتے ہیں تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کب سے شت ڈاؤن میں نرمی کی جوا سکتی ہے پریس کانفرنس سے خطاب کرت ہوئے لیگو کا کہنا تھا کہ اگلے چند دنوں میں صوبے میں کوویڈ نائنٹین کی شرعہ اروج پر آ جائے گی کوئی بک کے پریمیر اور صوبے کے صحت آمہ کے ڈائریکٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہماری ترجیح ہے کہ صوبے میں کرونا وارس کے پھیلاؤں اور ہلاکتوں کو کم کیا جائے صوبے کی میڈیکل ٹیم معیشت کے ہر شعبے مختلف علاقوں کا تربیتی وار جائزہ لے گی پریمیر کا کہنا تھا کہ جہاں لوگ دو میٹر کا فاصلہ رکھ سکتے ہیں وہاں کاروبار کھولنے پر توجہ دیں گے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والے مجموعی مریضوں کی تعداد اکیس ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں کرونا وارس سے مزید پینسٹ افراد ہلاک ہو گئے جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وارس سے مرنے والوں کی تعداد پانس سو تیس ہو گئی ہے آخری اطلاعات کے مطابق متاثر ہونے والے مجموعی مریضوں کی تعداد اکیس ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے مہکمہ صحت حکام نے اعلان کیا ہے کہ کرونا کے علاج کے لیے لیبارٹریز میں تحقیقات جاری ہیں جن لوگوں پر کرونا حملہ آور ہوا ان لوگوں میں اس بیمارے سے لڑنے کے لیے پلازما تیار ہو چکا ہے جسے لے کر بیمار انسان کے جسم میں داخل کر کے مصبت نتائج حاصل کیے چاہ سکتے ہیں صوبہ آنٹیریو میں چار سو تیراسی نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ مرنے والوں کی تعداد دو سو ہے صوبے کے پریمئر ڈاک فورڈ نے کہا ہے کہ سب نقابل برداش ہے آنٹیریو کے پریمئر ڈاک فورڈ کا کہنا ہے کہ صوبے میں کم از کم تیرہ ہزار ٹیس روزانہ چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ہر اس شخص کا ٹیس چاہتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے اسپتال کا رکھ کرے کوئبک میں کرونا کیسز کی تعداد گیارہ ہزار ہو گئی ہے جبکہ مزید اکتالیس افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد صوبے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد دو سو سولہ تک پہنچ گئی ہے مانٹریال میں متاثرین کی تعداد پانچ ہزار تین سو ہو گئی ہے صوبے برٹش کولمبیا میں پچاس افراد ہلاک جبکہ تیرہ سو ستر متاثر ہیں البرٹا میں بتیس افراد ہلاک جبکہ ساڑھے چودہ سو سے زائد متاثر ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد سترہ ہزار ہو گئی ہے جبکہ چار لاکھ اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو پچانوے افراد وائرس سے متاثر ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر نے معمول کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے سلسلے میں اب تک امریکہ میں دو کروڑ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں امریکی افاج بارہ آرزی اسپتال بنا رہی ہے امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد سولہ ہزار چھ سو ستانوے ہو گئی ہے جبکہ چار لاکھ اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو پچانوے افراد وائرس سے متاثر ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے کرونا ٹاک سپورٹس کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ائر لائنز کا کاروبار بچانے کے لیے پیکج کا اعلان کریں گے کرونا ویکسین کی تیاری سے متعلق بھی حوصلہ عفضہ اطلاعات آ رہی ہے امریکہ کے باز دنیا کے بہترین ہیلتھ ورکرز ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے تیل کی پیداوار سے متعلق بتایا کہ تیل کو محفوظ کرنے کے لیے ان کی سعودی عرب اور روس سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور روس بہت زیادہ تیل پیدا کر رہے ہیں لیکن موجودہ حالات میں تیل فروخت نہیں ہو رہا اس سلسلے میں روس کے صدر اور سعودی فرماروہ سے بات ہوئی ہے ملین آف ویرل تیل محفوظ کرنے کے لیے نئے مقامات بنا رہے ہیں واضح رہے کہ امریکہ میں کرونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد سترہ ہزار ہو گئی ہے جبکہ چار لاکھ ارسٹھ ہزار آٹھ سو پچانوے افراد اس وارث سے متاثر ہوئے ہیں نیو یارک میں کرونا متاثرین کی تعداد کم ہونے لگی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں صرف دو سو مریض اسپتالوں میں داخل کیے گئے گورنر کومو کہتے ہیں کہ رفتار یہی رہی تو جلد اسپتال میں داخل مریضوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جائے گی ریاست میں اب تک آٹھ ہزار کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی داروح حکومت ریاض کے کنگ فہد ہسپتال میں وی آئی پیس کے لیے پانچ سو بستہ تیار کرنے کے حکمات جاری کر دیے گئے ہیں اور ہسپتال کے ڈاکٹرز کو ہائی الرٹ کا پیغام دے دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی شاہی خاندان کے تقریباً ڈیر سو افراد کرونا وارث سے متاثر ہو گئے ہیں اور گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر کرونا کا شکار ہو کر انتہائی نگداش وارڈ میں داخل ہیں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی داروح حکومت ریاض کے کنگ فہد نے اسپتال میں وی آئی پیس کے لیے پانچ سو بستہ تیار کرنے کے حکمات جاری کر دیے ہیں اور اسپتال کے ڈاکٹرز کو ہائی الرٹ کا پیغام دے دیا گیا ہے اخبار کے مطابق سعودی فرماروان شاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان نے وارث سے بچاؤ کے لیے تنہائی اختیار کر لی ہے سعودی عرب میں کرونا سے دو ہزار نو سو بتیس افراد متاثر ہیں اور اب تک اکتالیس افراد کا انتقال ہوا ہے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں کرونا وارث کے گیارہ لاکھ پچپن ہزار چھ سو چالیس مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے انانچاس ہزار ایک سو سنتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارث سے اب تک پچانوے ہزار سات سو پچاسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں سولہ لاکھ سات ہزار پانس سو پچانوے افراد اب تک وارث سے متاثر ہوئے ہیں دنیا بھر کے مختلف ممالک میں کرونا وارث کے گیارہ لاکھ پچپن ہزار چھ سو چالیس مریض اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے انانچاس ہزار ایک سو سنتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے امریکہ میں کرونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد سترہ ہزار ہو گئی ہے جبکہ چار لاکھ اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو پچانوے افراد وارث سے متاثر ہیں اٹلی میں اٹھارہ ہزار دو سو انتر اسپین میں پندرہ ہزار چار سو سنتالیس فرانس میں بارہ ہزار دو سو دس برطانیہ میں سات ہزار نو سو اٹھتر نیدر لینڈ میں دو ہزار تین سو چھانوے جرمنی میں دو ہزار چھ سو سات بیلجیم میں دو ہزار پانچ سو تیس چین میں تین ہزار تین سو چھتیس اور ایران میں چار ہزار ایک سو دس افراد اب تک کرونا وارث سے ہلاک ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد چار ہزار چھ سو ایک ہو گئی ہے جبکہ اس وارث سے جانبھاک افراد کی تعداد سرسٹھ ہو چکی ہے دنیا بھر میں کسی بھی شہر میں کرونا مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد امریکی ریاست نیو یوک میں ہیں نیو یوک میں کرونا مریضوں کی تعداد ایک لاکھ انسٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جو میرات کو نیو یوک میں مزید آٹھ سو افراد ہلاک ہوئے ہیں ریاست کے گورنر انڈریو کومو کا کہنا ہے کہ سماجی فاصلے پر جیسے ایک دامات سے اسپتال میں داخل ہونے کی شرعہ میں مسلسل کمی واقع ہوئی ہے ادھر برطانوی وزیراعظم بورس جانسن انتہائی نیگداش کے وارڈ سے باہر آ گئے ہیں ترجمان ڈاؤننگ سٹریٹ کے مطابق بورس جانسن مکمل سہتیاب ہونے تک اسپتال میں ہی رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at ٹیک ٹی وی یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیے کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے